سدرہ نسیم کی طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم سوشل میڈیا مارکننگ کورس میں میں آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں اچھا جی سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ ہم ایک لائف کلاس لے لیتے ہیں لائف کلاس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے کوئی question وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ solve out ہو جاتے ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بجے لائف کلاس attend نہیں کر پاتے یہ جن کا signals کا issue ہوتا ہے یا جن کے personal کوئی problems وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک بہت اچھی کلاس کو miss کر دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پھر مجھے ان کو دوبارہ سے یہ بتانا پڑتے ہے کہ ہم نے کلاس میں کیا 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 کیونکہ first day کی جو recording ہوتی ہے وہ میں نہیں دیتی ہوتی اگر میں یہ کہہ دوں پہلے سے کہ میں recording دوں گی تو بہت سارے students پھر اس کو attend نہیں کرتے اس کلاس کو اچھا جی تو میں نے اس کلاس میں سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ بتانا تھا سب سے پہلے اپنی طرف سے آپ لوگ کو welcome کہنا تھا کہ social media marketing course میں آپ نے حصہ لیا آپ نے اس میں admission لیا میں آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب ہماری ذمہ داری ہیں آپ صدرہ نصیم skills hub کے ساتھ ایک دن کے لیے نہیں جڑے ایک ماں کے لیے نہیں جڑے ایک سال کے لیے نہیں جڑے آپ ہمارے ساتھ all life کے لیے جڑے ہیں آپ کی تاؤں رہنمائی یہ ہمارا فرض ہے اور آپ کو کامیاب کروانا یہ ہماری ذمہ داری بہت اچھے سے lectures لیں گے ایک ایک point کو clear کریں گے تو انشاءاللہ ایسا ہو گئے نہیں کہ آپ ناکام ہوں ہمارا social media marketing course ارموست ایک سے ڈیرھ ماں کا ہے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم all life guidance دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمارے students کے groups چلتے رہتے ہیں اور students کے جو questions وغیر ہیں وہ آتے رہتے ہیں ہم لوگ یہاں پر reply کرتے رہتے ہیں lectures کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ lectures کی جو recording ہوتی ہے وہ میں بہت short سی ویڈیوز بناتی ہوں خیر دو تین منٹ کی تو نہیں ہوتی پندرہ منٹ کی بیس منٹ کی اتنی ہی ویڈیو ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے short ویڈیو کا کہ میں ہمیشہ to the point بات کرتی ہوں میں کبھی بھی بات کو گھسید کے لمبا چوڑا نہیں کرتی کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کو اکثر ویڈیوز ملیں گی وہ بہت زیادہ بات کو بہت لمبا کیا جاتے ہیں ایک نکتے کو کوئی دس بار بتایا جاتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ student کا جو interest level ہے وہ کم ہو جاتا ہے میں خود وزاتے خود میں personally اگر میں دیکھوں تو میں بھی لمبی لمبی ویڈیوز نہیں دیکھ پاتی میں لمبے چوڑے lectures نہیں دیکھ پاتی میری حد جو ہوتی ہے وہ 20 منٹ ہوتی ہے یا 15 منٹ اس سے اوپر میں بور ہو جاتی ہوں تو یہی سوچ کے میں نے یہ طریقہ اپنایا کہ اپنے students کو میں نے short lectures دینے ہیں to the point دینے ہیں آسان انداز میں سمجھانا ہے تاکہ ان کو بہترین انداز میں سمجھ آ سکے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو انشاءاللہ میرا بڑھانے کا انداز بہت پسند آئے گا اور آج تک کبھی بھی مجھے اس معاملے میں الحمدللہ کوئی شکایت نہیں ملی کہ کسی بچے کو میرا lecture سمجھ نہ آیا ہو ٹھیک ہے اچھا جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے شروع کے کچھ lectures digital marketing والوں کے ساتھ کے lectures ہیں because digital marketing جو ہے وہ ایک بہت بڑا level ہے social media marketing اسی کی ہی ایک برانچ ہے social media marketing digital marketing کی ہی ایک برانچ ہے اور جب ہم digital marketing کے lectures لیتے ہیں تو شروع میں first میں ہم ان کو social media marketing ہی سکھاتے ہیں so پہلے کچھ lectures آپ کے سیم ہوں گے پھر آپ کے lectures الگ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ mobile والے بچے ہیں اور وہ ان کے پاس laptop اگر ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کے lectures الگ record کیے جاتے ہیں اور آپ سب کے lectures الگ record کیے جائیں گے اس کے علاوہ روزانہ ساڑھے آٹھ نو بجے آٹھ بجے اتنے بجے lecture آ جائے کرے گا انشاءاللہ آپ لوگوں نے دل لگا کہ اس کو سننا ہے توجہ سے سننا ہے کوئی بھی question تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے گروپ میں میں موجود ہوں آپ کی admin میری coordinator میں ہم خدیجہ نیازی صاحبہ موجود ہیں اس کے علاوہ دو تین اور ہمارے students وہاں پہ موجود ہوں گے میں ان کو آپ سے introduce کروا دوں گی آپ کے سارے questions وغیرہ کا وہ reply کریں گے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی student question کرے اور آدھے گھنٹے سے زیادہ یا ایک گھنٹے سے زیادہ اس کو late کیا جائے اس کو reply دینے میں اور یہی ہماری 24x7 کی sport اور all life کی sport ہی ہمارے ادارے کو ہمارے پڑھانے کے طریقہ گار کو دوسرے اداروں سے ممتاز بناتی ہے کہ ہم لوگ ہر time students کے لیے available ہوتے ہیں first time میرا university کا ہوتا ہے آپ لوگ مجھے personal inbox کر سکتے ہیں لیکن first time میں آپ لوگ کوشش کیجئے گا مت کریں because میں university میں ہوتی ہوں اور وہاں پہ jammerز لگے ہوتے ہیں ہمارے signal نہیں آ رہے ہوتے میں نے جیسے کہ بتائے اپنی routine میں میں شام 4 بجے واپس آتی ہوں اس کے بعد کچھ گھر کا تھوڑا بہت کام اور پھر اس کے بعد میں آ جاتی ہوں بچوں کو پڑھانے کی طرف اور ان ایکٹیوٹیز کی طرف اپنے digital marketing کے اور اس کے لیے clients اور projects وغیرہ جو handle کرنے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو بھی reply کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ میری team موجود رہے گی وہ میرے ہی سکھائے گئے بچے ہیں آپ لوگ کے most senior وہ آپ لوگوں سے most senior ہیں وہ آپ لوگ کے یوں سمجھ آپ لوگ کے وہ teachers ہی ہوں گے کہ definitely وہ آپ کی problems کو solve کریں گے اس کے لئے آپ کو کوئی بھی issue آتا ہے آپ لوگوں نے بلا جھے جگ پوچھ رہے ہیں پوچھیں گے نہیں تو سیکھیں گے نہیں السوال نصف العلم سوال آدھا علم ہے آپ پوچھیں گے ہم بتائیں گے آپ نہیں پوچھیں گے آپ سیکھ نہیں پائیں گے اس کے لئے ایک اور rule ہمارے گروپ کا یہ ہے کہ اگر ایک تو rule یہ ہے کہ اگر آپ آپ پہلے پانچ سے آٹھ لیکچرز کے دوران مطمئن نہیں ہوتے آپ اس ریفنڈ کروا سکتے ہو سیکنڈ rule ہمارا یہ ہے کہ گروپ میں سے کوئی بھی ممبر کسی female ممبر کے یا کسی male ممبر کے گروپ میں نہیں جائے گا یعنی آپ کا ایک دوسرے کے inbox میں جانا totally منع ہے یہ میں سختی سے منع کرتی ہوں کیونکہ male female کم ایک گروپ بناتے ہمارے پاس کپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ زیادہ گروپ بنا سکیں اس وجہ سے ہم لوگ ایک اٹھے گروپ بنا دیتے ہیں لیکن آج تک الحمدلللہ ہمارے دارے سے کسی کوئی شکایت نہیں ملی کہ کسی زندگی بدلنا چاہتے ہیں اپنے آنے والا کل بدلنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لئے خود کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو definitely وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے تو آپ لوگ نے بھی اس چیز کا خیال رکھ گی گروپ سے بلاک کر دیا جائے گا گروپ سے ریموف کی فیس بھی ادارہ ضبط کر لے گا آپ کو واپس نہیں ملے گی سو آپ نے اس رول پہ سختی سے عمل درامت کرنا ہے اور اس چیز کے معاملے میں ہمیں شکایت نہیں دی اس کے علاوہ لیکچرز جو ہیں آپ لوگ کو لنک کی صورت میں دی جائیں گے ہمارے سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ نے لیکچرز کی لنک کہیں اور آگے شیئر نہیں کرنے کیونکہ اس کی فیس آپ نے ادا کی ہے یہ آپ کے پاس ہماری امانت ہے ٹھیک ہے اور ہم ہم نہیں دیکھ رہے ہر ایک بندے کو یہ اللہ کا معاملہ اور آپ کا معاملہ ہے یاد رکھیں اگر آپ امانت میں خیانت کریں گے تو آپ کے رزق سے برکت ہٹا لی جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہماری ایک ملکیت میں ہیں ہمارے لیکچرز اور ہماری ملکیت آپ کے پاس امانت ہے اور امشور کہ آپ امانت میں خیانت نہیں کریں گے اس کے علاوہ مزید میں کیا کہوں مزید